اپنا وزن کم کرنا ہے نا آپ نے ایک چھوٹی سی بات کہہو آپ کے لیے اپنا وزن کم کرنا آسان ہو جائے گا سب سے پہلے صبح ناشتہ ضرور کیا کریں تھوڑا ہیوی کیا کریں لیکن ہیلتھی کیا کریں تو بہر کے کھانے میں گرین ویجیٹیبلز کا استعمال زیادہ کیا کریں پانی صبح سے لے کر رات تک چودہ سے سولہ گلاس ضرور پیا کریں لیکن ہارے گھنٹے بعد ایک ایک گلاس پیا کریں کھانے کے فورم پا پانی نہ پیا کریں آدھے گھنٹے کا گیپ ضرور دیا کریں اپنے کھانوں میں تلی ہوئی چیزوں کا استعمال کم کیا کریں سپیشلی لڑکیاں کیونکہ لڑکیوں کے لور بوڈی میں فیٹ بہت جلدی آتا ہے جو کہ بات میں جا کے یہ بہت بڑی پرابلم بنتی ہے اور یہ فیٹ آسانی سے کنٹرول میں نہیں آتا رات کے ٹائم میٹھا کھانے سے پرہیز کریں یہ آپ کے حازمے کو بہت سلو کر دیتی ہے اور جب آپ کا حازمہ سلو ہو جاتا ہے تو پھر انسان کا وزن بہت تیزی سے بڑھتا ہے وائٹ بریٹ وائٹ آٹا وائٹ شوگر پاسٹا سپیگٹیز بیکری آئٹم اور جتنی میدے سے بنیوی چیزیں ہوتی ہیں فیل حال کے لیے اس کو روک دیں کیونکہ یہ آپ کے اندر جا کے آپ کی بوڈی کو پھولاتی ہیں صبح اٹھ کے خالی پیڑ گرم پانی میں نیمونی چوڑ کے پینہ چھوڑ دیں خالی پیڑ بلیک کافی پینہ چھوڑ دیں یہ چیزیں کرنے سے صرف آپ کا سٹمک کا نقصان ہوگا سکن ڈیمیج ہوگی ہیر فالنگ ہوگی جوائنٹس پین ہوگی اور صرف ٹائم ویسٹ ہوگا کچھ حاصل نہیں ہوگا پورے چوبیس گھنٹوں میں صرف آدھا گھنٹہ اپنی واغ کے لیے فکس کر لیں کہ واغ میں نے کرنی کرنی ہے ایکسٹرا ٹائم پہ اگر آپ کو بھوک لگتی تو فروٹس کا استعمال کر لیں بجائے کہ باہر سے جنگ فوڈ کا استعمال کریں اپنے گھر سے دور ہیں اور بھوک لگ رہی ہے بجائے کہ آپ باہر سے چپس کا پیکٹ لیں بھوک مٹانے کے لیے فروٹ میں سے ایک ایپل لے لیں زیادہ بھوک لگ گی تو دو لے لیں کسی کے گھر میں دعوت میں گیم ہے اور کھانا تو کھانا ہی پڑے گا تو کھانا کھانے سے پہلے زیادہ سیلڈ کھا لیں بھوک آٹمیٹکلی کنٹرول ہو جائے گی اور اگر دعوت میں کھانا کھانے کے بعد میٹھا بھی آ گیا ہے تو تھوڑا کھا لیں رات کو لیٹ نائٹ فود ڈلیوری سے پرہیز کر لیں رات کو لیٹ نائٹ میٹھا کھانے سے پرہیز کر لیں رات کو لیٹ نائٹ کوک پینے سے پرہیز کر لیں رات کو لیٹ نائٹ پیزا کھانے سے پرہیز کر لیں رات کو لیٹ نائٹ آئس کریم کھانے سے پرہیز کر لیں کھائیں لیکن ہفتے میں ایک مرتبہ ٹائم سے سوئیں گے تو بھوک نہیں لگے گی ٹائم سے اٹھیں گے تو ناشتہ کرنے کا دل کرے گا ٹائم سے اٹھیں گے تو ایکسائز کرنے کا بھی دل کرے گا ٹائم سے اٹھیں گے تو واغ کرنے کا بھی دل کرے گا ٹائم سے اٹھیں گے تو پورا دن صحت اچھی رہے گی اینرجیٹک رہیں گے روزانہ تھوڑی تھوڑی ایکسائز کرتے رہیں گے تو آپ کی ہڈیاں مضبوط رہیں گے روزانہ تھوڑی سی واغ کر لیں گے تو آپ کی بلڈ سرکولیشن اچھی رہے گی دماغ آپ کا فریش رہے گا طبیعت آپ کی خوش رہے گی اچھا محسوس کریں گے کوئی بھی ساتھ والے گھر سے نکل کے آپ کی بیل دے کے آپ کو یہ نہیں بولے گا کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں آپ اپنا وزن کم کریں آپ کو اپنا خیال خود رکھنا ہے آپ دکھنے میں خوبصورت ہیں اور زیادہ خوبصورت لگ سکتے ہیں صرف اپنی بوڈی سے جو ایکسٹرا فیٹ ہے نا اس کو ختم کر دیں آپ بہت خوبصورت لگیں گے مرد ہو یا عورت ہو دونوں خوبصورت لگیں گے آپ کو خود اپنا خیال رکھنا ہے اچھی ڈائیٹ سے ریگولر ایکسائز سے اور ریگولر واک سے ڈائیٹ بھی آپ کی بوڈی ٹائپ کے مطابق ہونے چاہیے برحال مزید اچھی انفرمیشن لے کے آتر ہوں گا اس میں آپ کا فائدہ ہے نیچرل اور اورگینک طریقے سے میں وہ کہا سر آپ دیکھ رہے فٹنیس فر ایفریون آپ تک لیتا ہے اچھا اب یہ ذرا غور کریں اب یہ چرا ایکسائز تو آتی رہیں گی ساتھ لیکن ایکسائز سے پہلے جو ووک آپ نے کرنی پہلے ووک دیکھ لیں آپ نے ہر دن اگر آج فرض کیا کہ 30 منٹس کی آپ ووک کر لیتے ہیں کال آپ نے 33 منٹس کی ووک کرنی ہے یہ نہیں کہ اگر آج 30 منٹس کی تو کال 50 منٹس کی ووک کر لی تو اس کے بعد 10 گھنٹے کی ووک کر لی اگلے دن پھر 30 منٹس کی ووک کر لی یہ طریقہ نہیں ہے یہ طریقہ غلط ہے طریقے سے چلنا ہے step by step چلنا ہے تاب انسان کو فرق پڑتا ہے جب accurate طریقے سے پڑے لکھے طریقے سے انسان چلتا ہے اس کا weight loss تب ہی ہوتا ہے غلطی weight loss میں لوگ پتہ کیا کرتے ہیں کبھی بہت کم کھانا شروع کر دیتے ہیں اور کبھی دبا کے کھاتے ہیں کہ پتہ نہیں آج کیا ہو گیا ہمیں تو فرق نہیں پڑ رہا پھر جوش چڑتا ہے پھر ہم weight loss کی طرف آتے ہیں کم کھانا شروع کر دیتے ہیں غلط طریق ہے step by step چلے برحال کم ٹو دو پوائنٹ یہ میرے آت میں شاپر ہے بتانے کا مقصد گئے پہلے میں walk explain کروں آپ نے سمجھے فرض کیا کہ آج 40 minutes کی walk آپ نے start کر دی ہے 40 minutes کی آج کر لی کل آپ نے 43 minutes کی walk کرنی ہے پرسوں آپ نے 46 minutes کی walk کرنی ہے اس کے بعد آپ نے 50 minutes کی 53, 56, 60, 63, 66, 70 کہنے کا مقصد یہ کہ روزانہ اپنی walk کے 3 minute بڑھانے ہیں آہستہ سے جب 3 minute بڑھائیں گے اس کا فائدہ کیا ہوگا in the end of month آپ ایک 1 hour and 20 minutes کی walk تک پہنچ جائیں گے اور اس کا بہت benefit ہے اور walk کی speed بھی تیز رکھنی ہے جب تھک جائیں تو speed slow کر دیں ضروری نہیں کہ ایک ہی speed میں چلنا ہے اگر treadmill پر walk ہو رہی ہے تو speed کبھی slow کر دیں تو جب body واپس energy boost کرے تو speed تیز کر لیں پھر سے اگر آپ drain ہوتے ہیں پسینے زیادہ نہیں کلتے ہیں تو speed slow کر لیں یہ walker clear ہو گیا بات اب یہ ہاتھ میں میرے کوڑے کا shopper ہے یہ دیکھیں یہ ہے کوڑے کا shopper اتنے size کا ہوتا ہے یہ کھل جاتا ہے یہ دیکھیں یہ ہاتھ اندر چلا گیا میرا مطلب کہ اس کے اتنا بڑا shopper ہے اگر میں اس کو ایک side سے کٹوں تو یہ مزید لمبا ہو جائے گا ہو گیا جب یہ لمبا ہو جائے گا میں کٹ کے نہیں دکھا رہا کیونکہ مجھے چاہیے یہ لمبا جب ہو جائے گا تو آپ نے اپنے پیٹ کے شرٹ اوپر کر کے پورا جو پیٹ ہے نا پیچھے سے لا کے آگے تک اتنا اپنے کور کر لینا ہے آپ کی اپر بیلی لور بیلی کور ہو نیچی چس کے نیچے نیچے والا ایسا اور اتنا ایسا ٹھیک ہے جب پورا کور کر لیا اپنا پیٹ پورا کور کر لیا پورا اس کے اوپر یہ جو بیلٹ کی فوٹو میں نے سینڈ کی بھی ہے یہ بیلٹ آپ نے اس کے اوپر پہن لی پہن لی اس کے اوپر آپ نے شرٹ پہن لی ٹھیک ہے شرٹ کے اوپر نہیں پہن لی اس کے اوپر آپ نے شرٹ پہن لی پھر آپ نے جب واک کرنی ہے نا پھر یہ جو پسینہ آپ کی پیٹ سے نکالے گا نا وہ ہی آپ کی پوری بوڈی میں سے چربی کو نکالے گا یہ دیسی ٹوٹکا میں آپ کو بتا رہا ہوں لوگ بڑے بڑے مہنگے بیلٹس یوز کرتے ہیں اور ان کے سٹوروں میں پڑے ہوتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں یہ وہ چیز ہے یہ تین مینے یوز کریں گے آپ کو دیکھنا فرق کتنا پڑتا ہے پہلے ووک کر لی یہ بیلٹ اور شوپر لگا کے اس کے پاس جب آپ نے ایکسائز کرنی ہوگی تو یہ بیلٹ اور شوپر آپ نے اتار دینا ہے اس کو پہن کے ایکسائز نہیں کرنی ایکسائز بالکل فری ہو کے کریں ٹھیک ہو گیا امید آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی اگر آپ کے سائیڈوں سے چربی ختم ہو جاتی تو یہ اچھی بات ہے بری بات ہے پرانی پینٹے اگر آپ کو پوری آ جاتی ہے یہ اچھی بات ہے بری بات ہے کوئی جمپنگ نہیں کرنی پڑے گی آسان ایکسائز لگائیں گے جو آپ کے سائیڈ فائٹ کو لر وینلز کو جلدی کم کرتی ہے اب پہلی ایکسائز دیکھیں آپ نے اپنی نومل پوزیشن میں اپنی ٹانگیں کھول لیں گے ہاتھ ایک ہاتھ لبینل پہ رکھنا ہے اور جو اپنی نومل اپنی نومل اٹھا کے اس کو اپنی نومل سائیڈ پہ لے جانا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم ٹونٹی سیکنڈ کاؤنٹ کریں گے پھر ہم لفت سائیڈ کے ٹونٹی سیکنڈ کاؤنٹ کریں گے ہولڈ رکھیں گے اس کے بھی تین سیٹ لگائیں گے ایکسائز نومل سیٹ نومل ٹونٹی سیکنڈ ہولڈ ٹونٹی سیکنڈ ہولڈ سٹارٹ وان ٹو ٹری ٹونٹی لیفت کے وان ٹو ٹری 20 سیکنڈ ریس لے لیا اب ایکسائز نومل ٹو جو آپ کو اس طرح کی کرسی کی زود پڑے گی یہ کرسی ہے میری ٹانک لیول دیکھیں کتنا زیادہ اوپر نہیں ہے زیادہ نیچے بھی نہیں ہے ایک دریمانہ لیول ہے سٹ نومل ٹونٹی ٹونٹی ریپیٹیشن سٹارٹ وان ٹو ٹونٹی لگائیں گے ہم لیفت سائٹ کے وان ٹو اب ایکسائز نومل ٹری آپ نے دیکھیں یہ بھی صرف پوزیشن آپ نے ہولڈ کرنی ہے ٹونٹی سیکنڈ اس طرح ہولڈ رکھیں گے اور ٹونٹی سیکنڈ دوسری ترہ ٹرہ رکھیں گے اس کے بھی تین سٹ ہے ایکسائز نومل ٹری سٹ نومبر وان ٹونٹی سیکنڈ ٹونٹی سیکنڈ ہولڈ سٹارٹ وان ٹو ٹو ٹونٹی ہم لگائیں گے لیفت سائٹ کے وان ٹو ٹری اپ ایکسائز نومبر فور آپ نے سیم اسی ترہ سائیڈ پوز سے لیٹ جانا یہاں پر ہولڈ رکھیں گے دونوں چیزوں کو ٹچ کر رکھیں گے اور ہولڈ رکھیں گے کتنے ٹونٹی سیکنڈ کے لیے ٹونٹی سیکنڈ 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 پھر ہم لیفت سائٹ پھر رکھیں گے اس کے بھی تین سیٹ نومبر فور سیٹ نومبر وان ٹونٹی سیکنڈ اور ٹونٹی سیکنڈ سیکنڈ سٹارٹ وان ٹونٹی اب ہم لگائیں گے لف سائٹ کے وان ٹو ٹری اپنے کون سی کرنی اس کے بھی تین سیٹ لگائیں گے اپ ایک گھٹرنا اپنے زمین پہ لگا دینا دوسری ٹانگ سائٹ پہ رکھنی ہے بلکس سیدھی رکھنی ہے جو گھٹرنا زمین پہ لگایا ہوگا وہ ہاتھ سار پہ رکھیں گے اور جو ڈانگ لنبی کی ہوگی ہولد کر رکھیں گے ٹونٹی سیکنڈ